اور ایک بکلٹ تیار کیے کتاب تیار کیے جو پرائمسٹر عمران خان صاحب کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں جناب وزیراعظم پاکستان سب سے پہلے میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج یہ ہمارا جو تین سال جو ہم آج تین سال کی اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں میں فوج عدری آپ کا سیف اللہ نیازی آپ کا اور فرخ حبیب سب کا یوت ونگ سب کا یہ اور ایک میں اس کے علاوہ ہاں یوت ونگ کا شکریہ دا کر دیا کر دیا اب اب میں سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ہمارے منسٹرز سبائی اور فیڈرل منسٹرز اور ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں ازاد کشویر کے پریزیڈنٹ وہ گلگت بلتستان کی چیف پریزیڈر گوونرز سب کو میں آج یہاں ویلکم کرتا ہوں اچھا جی اب میری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے میں ابھی فیصل جعوید کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا وہ دھرنا مس کرتا ہے کہ وہ جب مائک مل جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں اب مائک اس کو یاد آ جاتے ہو اور عمران اسمائیل اور پھر اطالہ خیل عیسیٰ خیل بھی ہم نے ساری کیمپین کی جو کیمپین ہماری تھی وہ ساری مجھے یاد ہے عیسیٰ اطالہ کے ترانے کے اوپر اور پھر ابرار آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے ما شاء اللہ میں داد دینا چاہتا ہوں بڑا ویسٹائل ہے آپ کا ٹیلنٹ اور اب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گوونر عمران اسمائیل کو کس طرح اس کی اداد دوں کیونکہ اس میں پتہ نہیں پیٹنشل یہ ترانوں کا زیادہ ہے یا اس کی گوونرشپ میں زیادہ ہے لیکن اس کا جو زمان سب پہلے گا اچھا جی میں یہ تین سالہ جو ہماری پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک چیز کیونکہ میں جو یوز ہے یہ ہمارا فیوچر ہے ہماری زیادہ تر عبادی ہماری عبادی یوت ہے تیس سال کی عمر سے کم اکثریت ہے ہماری ملک میں تو اس لیے یوت میں خواتین بھی شامن ہوتی ہیں اچھا اچھا ایک میں یوت ہوئیں آپ یوت ہوئیں آپ نے چپ کر کے شور نہیں بجانا آرام سے سننی ہے میری بات اب سنیں نعرے نہیں ابھی نعرے نہیں اچھے جی سنیں میں سب سے پہلے اپنی صرف یہاں بھی لیکن سارے پاکستان کی یوت کے لیے جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم پانچ وقت کی نماز میں وہ کئی پانچ وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہم ایک چیز بانگتے ہیں اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتے بکشی اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا پانچ وقت آپ کو صرف یہ کہا مانگنے کے لئے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے جو عروج کا راستہ ہے وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے وہ سب سے اللہ کے محبوب سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ دے کی بات ہے جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لئے اللہ کہتا ہے اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا اور اسی لئے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوت کو ہمارے بچوں کو خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھ کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئے ہیں کہ ہماری اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے پچیس سال اور بائیس سال پہلے اقتدار کے باہر تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی ایسے ایسے وقت جب کہ پانچ شے لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے پانچ شے لوگوں کی رہ گئے تھی باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور اونچ نہیں جاتی ہے ہر تنظیم میں انسان کی زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے اور وہ جو برا وقت تھا اور جب لوگ مزاق اڑھاتے تھے مجھے کئی لوگوں نے کہا ہمیں شرم آتی ہم جب گھر جاتے ہمارا مزاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں کئی میرے لوگ میرے اپنے بلکہ یہاں بھی ایک دو بیٹھے ہوں گے جو ان کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں تو یہ میری انسپریشن سوچے نا مجھے میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا بڑا نام تھا کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی تو سوچے کہ مجھے ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی آپ تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بلا کاؤ دیکھیں میں صرف ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا اللہ کے حبیب تھے انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے تو اگر اللہ ان کو تیرہ سال ان کی زندگی اگر آپ سٹیڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے کوئی ضرورت نہیں تھی کامیاب تھے وہ خوش تھے کامیاب بزنس من تھے تاجر تھے کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی سارے عزت کرتے تھے صادق اور امین تھے فیصل کیا ان سے اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا اور یہ آپ سب کے لئے اور میں خاص طور پر اپنے یوت کے لئے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو دو راستے ہیں کہ ان کے راستے پر لگا جن کو نیمتیں بکشیں تو کیا وہ نیمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے اگر آسان ہوتا تو سب سے نیمتیں تو انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکشی دی تو انہوں کو بڑا مشکل راستہ تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے اور جس کو تم برا سمجھتے ہو اچھا ہے مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں پہلی بات کی کہ یہ مشکل کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے جب آپ سپورٹ کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ گیارہ کھلاڑیوں میں آؤں پھر دنیا کا مقابلہ کرو تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے ہار جیت ہوتی ہے کئی دفعہ لوگ تو یہ ہونچ نیچ زندگی کا حصہ اور جو سپورٹ ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لئے کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے یا آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوان ہوں یہ کبھی یہ نہ سمجھ نہ کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ لوگ چاہتے ہیں آسانی ہیں لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بکشی ہیں تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے اور جب مشکل وقت آتا ہے اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور انیلائز کر لیں تو وہ ہی آپ کا روز کا راستہ بن جاتا ہے جب ایک کھلاری میں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاری تھے لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تو میں فیل ہوتا تھا تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا اپنی ذین میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا اور یہ یہ ایک ایک طریقہ اوپر جانے کا کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا یہ کوئی نممکن ہے کہ اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے ایسے نہیں ہو سکتا آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے کوئی بھی لیڈر آج تک شوٹ کٹ لے کے نہیں بنا قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان قائد اعظم اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے اس لیے آج اور اپنی ذات کے لیے کیا ایک بڑے مقصد کے لیے کیا تو آج میں لیڈر اٹھا دیں وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں وہ غلطیاں دور کرتے ہیں اور پھر پہلے سے بینکراپٹ کر کے چلے گئے ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا جو ہمارے ریزروز تھے جو ہماری لائیبیلٹیز تھی جو ہم نے باہر لوگوں کو کرزے لی ہوئے تھے پیسے دینے تھے ہمارے پاس پیسی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی ہم دیفولٹ ہم نے دیفولٹ کرنا نہیں تھا ہم دیفولٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکچینج ہی نہیں تھا ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے ہمارے پاس ہوتے ریزروز ہی نہیں تھے تو تب ہم نے حکومت سنبھال لی پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں دیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا تقریبا بیس ارب ڈالر کا دیفیسٹ تھا اتنا بڑا یعنی کبھی اتنا بڑا دیفیسٹ نہیں آیا اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نہ مدد کرتے ہماری سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنہ اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا جس طرح روپیہ نے نیسے جانا تھا کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ باہر دیتے تو روپیہ نے گر جانا تھا اور نیچے جب جتنا بھی روپیہ گرا اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہیں جو مہنگائی آئی پاکستان میں کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی دی تیل بجلی اس کی وجہ سے افیکٹ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا ایک نئی ٹیم تھی ہماری تجربہ ہوتا ہماری ٹیم بھی نہیں تھی اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا پہلے تو کرزا آیا اس کے مشکلوں سے آئیم ایف کو پاس جانا پڑا پیسے ہی نہیں تھے مجبوری آئیم ایف کے پاس جانا پڑا اور جب آئیم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس کوئی بھی جس سے آپ کرزہ لیتے ہیں وہ پوچھتا کہ میرا پیسہ واپس کیسے کروگے اور وہ پھر شرائط لگا دیتا کہ میرا پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسار ہے آپ کو روپیہی کی قیمت گرانی پڑے گی آپ کو ٹیکس لگانے تھے کہ کرونا آگیا کرونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی پلواما آگیا وہ میں صرف پلواما میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی اور میں آج اپنی خاص طور پر اپنی فوج کا خاص طور پر ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ائر فوس ہے کیونکہ جب جب وہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا اور جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آکے رات کو بمباری کی ان کے جہاز دے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی تو کتنا ایک طاقتور ایک بڑا ملک ساتھ گنا زیادہ بڑا ملک اس کے سامنے کیا کرے گی ہماری عبام کیا کرے گی تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا اور پھر مجھے یہ ان تین سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی جو سٹیٹمنٹس تھی لیکن میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر میں نے بھی کی ہے کوئی بھی ادارہ ہے عدلی ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے فوج بھی غلطیاں کرتے ہیں لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گرمنٹ کو گراد ہے یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹس گرمنٹ کو گراد ہیں تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی اور باہر جو پوری ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان کی لوبی پوری طرح کوشش میں آئے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے اس کے پیچھے پڑے ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہو ہے کہ یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکرائیڈ اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنائے ہوئے فوج کے خلاف اور میں ہی آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلواما ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر موڈی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتی اگر نہ ہوتا یہ تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا اچھا اس کے بعد کرونا ہو گیا اب کرونا کی آپ لوگوں کو پوری اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لئے مشکل وقت تھا ایک ایک بس ایک اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا ہو کہ ساتھ والوں نے پکڑ اس کو باہر دیکھیں مشکل کیا تھا ہم دیکھ رہے تھے باہر وہاں جناب سپین کے اندر اٹلی کے اندر انگلنڈ کے اندر ان کے ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے تیس تیس چالیس چالیس گناہ بڑا جی ڈی پی تھا دولت تھی وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا پھر ادھر سے دیکھا جی مرندر موڈی نے بھی لوگ ڈاؤن کر دیا تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لوگ ڈاؤن کریں اور وہ بہت مشکل وقت تھا ہاں لوگ ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی بیماری پھیل رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھیلتی کم ہے لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیاری دار تھے جو غریب لوگ تھے جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے تو ان کو کیا بنا تھا اور بڑی ہماری آپوزیشن کے میمبر نے تنقید کی اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہسپیلز پریشر پڑ گیا لیکن میرا یہ امان ہے ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے غریب ہو کے مر جائیں گے اور اس کی وجہ سے میرا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اس کی برکت ہی ہمارے اوپر اس نے بچا لیا ہم ہم اور پھر یہ سنیں ورلڈ اکنومک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہتری طور پر اپنی اکانومی بچائی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتری بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا اور پھر اکانومیس نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں تین ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا ادھر ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤ یہاں لوگوں نے بھوکے بڑھ رہا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا آگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے جس طرح کو انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور جس طرح مجھے پارلمنٹ میں اپوزیشن والے مسالیں دے رہے تھے ہندوستان کی تو آج ہمارے ملک کے اندر تو اس میں میں اپنی جو ٹیم تھی میری انسی او سی کی اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل میں خاص طور پر آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصل ہوئے اور اللہ نے وہاں سے نکالا اچھاب میں ذرا آپ کو صرف تین سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو تقریبا بیس ہرب ڈالر کا خسارہ تھا آج وہ خسارہ تین سال کے بعد بیس ہرب ڈالر سے ایک اشارہ آٹھ ہرب ڈالر پر رہ گیا ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملاقے سولہ اشارہ چار ارب ڈالر تھا اور آج ما شاء اللہ ہمارے ستائیس ارب ڈالر پر ریزروز چلے گئے ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مسن ایک گھر جب مکروز ہو جاتا تو وہ کیا کرتا اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی اور کوئی طریقہ جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس پیسے نکلنے کا تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ایک گھر دیکھ لیں گھر میں آپ خرچے کم دیں گے کیونکہ آپ مشکل وقت سے گزر نہ پڑتا ہے ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مکروز ہو جاتا اس کو یہ کرنا پڑتا تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے ہم اس سے بڑے سبر سے نکلے تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی ٹیکس کلیکشن ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو تین اشاریہ تین ہزار آٹھ سو ارب تھی تین ہزار آٹھ سو ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ساگدار کے نہیں ہیں یہ اصل ہیں اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے اور ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اساسہ بیرون ملک پاکستانی ہے یہ سب سے بڑا ہمارا اساس ہے انہوں نے ہمیں اس وقت ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہئے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا ہماری ریمیٹنسز تھی جب ہم آئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی انیس اشاریہ نو ارب ڈالر اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں انہتیس اشاریہ چار ارب ڈالر تقریباً دس ارب ڈالر ایکسٹر ریمیٹنسز آئے ہیں اچھا پھر جو ہمارا جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے ہماری اکانومی کمزور ہوئی بے روزگار ہو گئے آج دیکھیں ذرا حالات آج ہمارے جو اکانومی جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اٹھارہ فیصد ہوا ہے یہ دس سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جسے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے اس میں سیمنٹ بتالیس فیصد اس کی سیلز بڑھی ہے ہمارے جو اگریکلچر ہے گیارہ سو ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس گیا ہے اضافی گیا ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکی ہیں اور گاڑیوں کی سیل پچاسی فیصد بڑھ گیا ہے ٹیوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے اور پھر جو میں جو ہمارے آنے سے اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا آنے میں تین جو تین چیزیں ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف انصاف کے لیے انصاف کیا ہے انصاف کا مطلب قانون کی بالا دستی قانون کی حکمرانی میں صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے جدر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لوگ قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی آسانی زرداری اٹھاسی سے لے کے نوے تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی نوے کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے آسانی زرداری پرائی منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ ترانوے کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے آسانی زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائی منسٹر ہاؤس پھر چھانوے میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے وہ پھر پرائی منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا وہ صرف جب آپسیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑ دا تو دیکھیں یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کوئی بھی ملک یہ ذہن میں ڈال لیں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں رول آف لوگ نہیں ہوتا اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا شروع کے اندر تو پہلے چار پانچ سال تو مشکل سے امت بچی تھی جنگ خندق میں جنگ اہد میں مشکل سے بچے تھے کھانا نہیں تھا برے حالات تھے لیکن قانون کی بالا دستی قائم کی قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر یہی طاقتوار کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون اور میری بیٹی بھی اگر قانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور یہ بیسز ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائی سوسائیٹی اس کا بیسز ہوتا ہے رول اف لاؤ اور یہ ہی ہمارا مسئلہ ہے ہم اس لیے اوپر نہیں کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں ملک تباہ نہیں ہوتا ملک تباہ تب ہوتا ہے جب امران خان اور پرائم منسٹر اس کے وزیر چوری شروع کر دیں کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے تو کرپشن عام آدمی کی لوگوں کو تنگ کرتی ہے پٹواری کی کرپشن لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور اس کے پرائم منسٹر وزیر جب وہ چوری شروع کرتے ہیں اس لیے ساری دنیا میں آج جس کو گریب ملک جو ہیں ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے طاقتور کانون سے اوپر ہے ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل نے اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے ڈیولپنگ ورلڈ سے ایک ہزار ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آفشور اکاؤنٹس میں اور میفیر کی طرح فلیٹس میں ہر سال یہ ایسے ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سلانہ آمدنی تھی جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ چوبیس فیصد تھی دنیا کی جی ڈی پی دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا انگریز نے شروع کیا بنگال سے اور اس نے جب دو سو سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا تین فیصد اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا چوبیس فیصد کیا ہوا یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی یہ غریب ہو گیا وہ امیر ہو گیا یہ ہی آج ہو رہا ہے دنیا میں developing world کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر اور غریب ملتوں کو کیونکہ وہاں سے کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہاں کا پیسہ چوری ہو کے ان کے ملتوں سے باہر جا رہا ہے وہ فاصلے وہ ملغریب ہو رہے ہیں وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ سید پہ انفرسٹرکچر پہ وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں سے اندازہ ایک رپورٹ تھی دس سال پہلے کہ دس ارب ڈالر ہر سال یہاں سے چوری ہو کے منی لانڈرنگوں کے باہر جاتا ہے تو وہ اگر دس ارب ڈالر نہ آپ روک لیں تو ہمیں احیمت سے کرزہ ہی نہ لینا پڑے تو یہ جو ہمارا مسئلہ نہیں یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہے اس لیے یہ جو رول آف لاؤ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا یہ آدھ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین میں انصاف قائم کرو یہ ہمارا فرض ہے اور اس لیے یہ ہے اصل میں جنگ جو تین سال میں ہم نے سب سے زیادہ لڑی ہے جو عبرار نے بتایا کہ جو مایوسی پھلا دیتے ہیں یہ کون مایوسی پھلا رہا ہے یہ وہ مافیاز ہیں وہ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیلو کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جہاں لوٹ مار شروع ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ ہو اور ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں نہیں ہیں کیونکہ ان کے لئے آسان یہاں سے ملک سے پیسہ نکالا باہر لے گئے باہر بڑے بڑے گھر اور پراپٹیز لے لی تو میں صرف آپ کو ہم جب آئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کی فرق کیا پڑا ہے کیا فرق پڑا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے اب میں دو آپ کو فگرز دیتا ہوں پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی انٹی کرپشن انہوں نے نون لیگ کے دس سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ انٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ ڈھائی ارب روپیہ تھا ہمارے صرف ابھی تین سالوں میں پنجاب کی انٹی کرپشن نے ساڑھے چار سو ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں یہی نیب تھی یہی قانون تھے نیب کے نیب نے اپنے اٹھارہ سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے اٹھارہ سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ دو سو نوے ارب روپیہ تھا اور ہمارے تین سالوں میں انہوں نے پانچ سو انیس ارب روپیہ ریکور کر چکے ہیں اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے اچھا جی دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے ہمارا جو ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں سارے قانون ساری بزنس سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب وریب ہوتا جاتا ہے یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے اور یہ ہم کدھر یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ پہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے دو پروگرامز خاص طور پہ ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے اس سے پہلے ایک سو دس عرب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے غریب لوگوں کی اس سے ہم نے دو سو ساٹھ عرب پہ لے گئے ہیں ایک سو دس سے دو سو ساٹھ عرب پہ ہمارا چلا گیا ہے ہم نے جو احساس پہ جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ ورلڈ بینک نے ریٹ کیا جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو وہ ساری دنیا میں نمبر تین پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین شفاف اور افیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو اپنی عورتوں کم اٹھائیں ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں جو دہاتوں میں ہیں ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے تعلیم دینا احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر سکولرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے وہ بچوں سے زیادہ ہیں لڑکوں سے زیادہ ہیں اور جو ہم نے اور جو ہم نے انڈرگریجورٹ سکولرشپس دیئے ہیں وہ عورتوں کے بھی ففٹی پرسنٹ ہے اور لڑکوں کو بھی سٹوڈنٹس کو بھی بیل کو بھی ففٹی پرسنٹ ہے کوشش کیا ہے دیکھیں میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں یہ آج کل یہ جو اخوانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں یورپ ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ اخوانستان کی عورتوں کی بڑی 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 طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آکے کسی ملکی عورتوں کو حقوق دلوائے ہیں آج تک کبھی کوئی دلوا سکا ہے مجھے ایک دنیا میں میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دے کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آکے تو کسی اور ملکی عورتوں کو حقوق دلوا دیئے عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لئے ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے ہم نے امپاور کرنے تعلیم دے کے عورتیں خود اپنے حقوق جو انگلنڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوایے تھے وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوایے تھے ان کو حقوق ان کی اپنی مومنٹ تھی عورتوں کی مومنٹ تھی سفرہ جیٹس تھی انہوں نے بڑی میند کر کے اپنے حقوق لینے تو ہماری عورتوں کے پاس ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب لاکھوں میں عورتیں ان کے لئے مشکل ہیں مثلا ہم نے ایک سکسیشن سیڈیفکیٹس نکالے ہیں اب بجائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو ان کو جا کے سکسیشن سیڈیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا تو اب وہ صرف نادر آفس پہ جائیں اور وہ ارام سے ان کے لئے ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہیریٹنس لاؤز ہیں عورتوں کی جو جائیداد ملنی چاہیے وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اچھا جی اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان ہے اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کر رہے ہیں بہت بڑا پروگرام ہے اس میں جو ہماری چالیس لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں ان کے لئے ہم چار چیزیں کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ان کو کرزیں سود کے بغیر ان کو کرزیں دیں گے ہر غریب خاندان میں یہ چالیس لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر کرزا اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکٹیکل ایڈوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس یعنی کہ ایک غریب گھر میں وہ تو ہم پنجاب میں پختونخواہ میں تو وہ کر چکے ہیں پنجاب میں انشاءاللہ سال کے ان تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا ہیلتھ انشورنس اور اس کے علاوہ لیکن میں آرز کر دوں یہ یہ سوبے خود کر رہے ہیں ہم سینٹر سے نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ ساری جب یہ ساری سوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا سندھ کے اوپر بھی ان کو بھی دینے پڑیں گے ہیلتھ کارڈ اور پھر پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے جو ہم نے لوگوں کو گھر دینے ہیں غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لیے تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ کرزیں دیں گے یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایا دینے ہیں وہ کرایا کی جگہ وہ قسط ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا کسانوں کے لیے کسان کارڈ یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدر بھی ازاد کشمیر میں بھی گلکل بلتستان اور پختونخواہ میں بھی اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کو پر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا اب ان کو کارڈ ملے گا اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسیڈی ہے کھاد کے اوپر ہے ٹیوبیل کے اوپر ہے مارنے والی دوائیوں پہ ہیں اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسیڈی دیں گے یہ انشاءاللہ سال کے انت تک پورا کسان کارڈ ساری دگہ چلا جائے گا اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ دس دس ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے اگلے دس سال تک ہماری دس ڈیمز پوری ہو جائیں گی دوزار پچیس میں ممن ڈیمز سب سے پہلے بن جائے گی اس کے بعد پھر داسو اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں پچاس سال میں کوشش کیے کہ پاکستان کے ریزوائز بڑے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے اور پھر تعلیم میں تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکلم ایک نساب یہ بڑا مشکل کام تھا میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروینشل اور فیڈل ایڈوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پر میں داد دیتا ہوں بڑا مشکل کام ہے ایک نساب کیونکہ انگریزوں کا بنائی ہوا سسٹم تھا ایلیٹ کے لئے انگلیش میڈیم لوگوں کے لئے اردو میڈیم سات دینی مدرسے تین سسٹم تھے یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نساب لے کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے اور دوسری طرف جو انگلیش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیدہ ہی قوم نہ بن جائے وہ ان کے اندر بھی پاکستانیاں ڈالیں اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے پانچ مینے میں ہو جائے گا آٹھ نہ اور دس میں کلاسز میں ہمیں سیرت نبی کا پورا ایک کور شروع کر رہے ہیں یہ اس لیے ضروری یہ میں اس لیے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے کبھی مسلمانوں کی تاریخ پہ کبھی یہ ضروری نہیں تھا ضروری تو خیر ہمیشہ تھا جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول موڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پر چلنے کو کہا ہے لیکن میں نے یہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے کیریکٹر برلنگ ہو میں پھر سے کہتا ہوں جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں ٹیکنالوجی ہے بچے کئی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی لیکن اس کے ایک نیگٹیف سائیڈ ہے بچوں کو وہ وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کو ان کے لیے ہینل کرنا آسان نہیں ہے اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اوپر میں جب سے آیا ہوں میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کرائم کے مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم بچوں سے زیادتیاں ریپ یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھر جو میں نے یہ جو منارہ پاکستان میں دیکھا یہ ہم سب کے لیے ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کی کیریکٹر بیلڈنگ کریں ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں لیکن ان کو ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے میں دنیا میں کس لیہا ہوں میرا حساب لیا جائے گا انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتیار دینا تربیت سے تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفرمیشن آ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفرمیشن آ رہی ہے یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے ہمارے کلچر سے ہماری پاکستانیت سے تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے کہ سارے بچوں کو ہم آٹھ ناؤ اور دس کے اندر جو بھی بچہ ہے جس برزی سکول میں انگلش میڈیو مردیو میڈیو سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا سید سکھایا جائے گا اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں بلوجستان پیچھے رہ گیا ہے ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے وہاں بھی غربت ہے پڑھائی وہاں بھی کم ہے تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے سپیشل پیکجز دیئے بلوجستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر سپیشل پیکجز دیئے ہیں ہم نے چودہ سندھ کی ڈسٹرکٹس چودہ سندھ کی ڈسٹرکٹس نو بلوجستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگت بلتستان ان کے لیے ہم نے تیرہ سو عرب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھانے کے لیے ہاں اچھا بلوجستان میں ہماری کوالیشن کا بندہ ہے اچھا اب اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں میں پاکستان کی پہلی سنیں چپ کر کے سنیں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے اور ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا ایک ہمارا بہت عظیم قائد عظم مارے لیڈر تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک ازاد ذہن تھا قائد عظم لیکن جو ہماری ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خدار قوم بننے کا بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھلا دیئے کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پڑھے ہونے کی جب بھی ایک آدمی ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وساکیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پیچانتے ہیں مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پڑھ دیئے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پر کیوں رینگ رہے ہو جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پیچانتے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں یہ تین سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حلات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا کرزے مانگنے پڑے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں جی میرا دوست ہے آپ دوست تو چھوڑے آپ اپنے ماما آپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماما بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں یہ اللہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پلاو اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے انسانوں کے سامنے ہاتھ پلاو وہ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنان اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم کتنا بڑا تحفہ دیا اللہ نے ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں آپ کو یہ بتا دوں جس شعبے میں ہم اگریکلچر پر اپنی زراعت پر زور ڈالیں گے وہ اس پر پاکستان اٹھ سکتا ہے اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی اس ملک میں جتنے منرلز دی ہیں جو مدنیات ہیں اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی کیونکہ صرف باہر بھات پھلائے ہوا کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہے سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ جو ٹورزم ہے میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھیرا ہوں ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے کرزیں اتار سکتا ہے صرف ٹورزم پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لڈنن میں تھی کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پٹینچل ہے انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی سیونٹیز میں ہمارے بینکرز دنیا کے اندر بی سیزی آئے دنیا کے اندر چودہ پندرہ نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا یہی سے لوگ اٹھے ہوئے تھے لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ بائیس کورڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں پچھلے پانچ سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لی کے پانچ سال تھے ایکسپورٹ ایکسپورٹس بڑی نہیں جو پانچ سال پہلے تھی ان کے وہ انڈ تک اٹھتی ہیں ایکسپورٹس تھی جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی ڈی انڈسٹریلائز ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصلہ بعد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹیل میلز کو چینج کر کے ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانی شروع کر دی ہماری ٹیکسٹیل انڈسٹریل مین تھی وہ نیچے چلے گئی تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی یہ یاد رکھے سب سے بڑا ساسا بیٹھا ہوا ہے ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں محولیں نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسپنٹ کریں لیکن وہ محول پیدا ہو رہا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اٹھائیس پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹنز کے لیے تو انشاءاللہ اور بزنس کانفیڈنس ابھی جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے پاکستان میں تقریباً سو فیصد ایک سو آٹھ فیصد ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے تو جب میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے جو فیصلہ کیا جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے افغانستان میں جہاد لڑی پیسے انہوں نے دیئے جہادی ہم نے ٹرین کیے جیسی روسی وہاں سے سوویٹ یونین چھوڑ کے گئی افغانستان وہ بھی چلے گئے امریکی اور ہمارے پر سینکشنز لگا دی اس کے بعد ناؤں گیا رہا آیا ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ ہماری تمہیں ضرورت ہے میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمیں تو جوج بوش نے یہ نومبر دوزار ایک میں اس نے کہا جب اسے ضرورت ہی ہے باری کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے کہا جی ہماری جنگ ہے پیسے ان سے لے رہے ہیں جنگ ہماری ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ چار سو ایسی ڈرون اٹیکس کی ہیں پاکستان کے اوپر کبھی کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی ایلائی بمباری کر رہے ہیں یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا وہ لوگ جو بچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے ہماری فوج سے ہمارے درفوجی بھی شہید ہو رہے ہیں ہمارے بوم دھماکے ہو رہے ہیں ستر سے اسی ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑکے اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نی جی آپ کی وجہ سے ہم افوانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا کبھی بھی کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا لوگ ہمارے مرے تباہی ہماری ہوئی ڈالر ہمارا ایکانومی ہماری تباہ ہوئی قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نکل مکانی کی قبائلی علاقے اجڑ گئے کیا ملا اسے اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط آتے پڑی ہوئی ہیں ہمیں جی ایڈ مل جائے گی چلو جی مدد کر دو کسی کی تو اس لیے یہ جو خودداری ہے دیکھیں ایک انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے ریسپیکٹی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو تو ہم نے ہماری فورن پولیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ہم نے امن میں شرکت کریں گے کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا جس طرح جس طرح تین سو تقریباً تین لاکھ افغان فوج لڑی نہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں یہ ذہن میں ڈالنے کے افغان قوم دلیر قوم ہیں نہ ڈر قوم ہیں لڑنے والی قوم ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو دس لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی ازادی کے لیے لڑا ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی کیوں یہ ان کی فوج نہیں لڑی تھوڑے طالبان تو ستر ہزار تھے تین لاکھ یہ کی فوج تھی ائر فورس ان کے ساتھ جدید ہتھیار ان کے پاس ٹینکس ان کے پاس کیوں نہیں لڑی اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے وہ کیوں نہیں لڑے وہ اسی نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا اور دوسری چیز افغانیوں کی ایک سائیکی ہے وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے جو ان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ قوم ان کے اگنس کھڑی ہو جاتی وہ ازاد اپنی ازادی کے لیے لڑتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا جس طرح سوویٹ یونین انہوں نے جب پوری کوشش کی افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ فیل ہو گئے اس لیے کہ وہ لوگ ازادی چاہتے ہیں اور اب جو حالات ہیں افغانستان میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کریں جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھیں اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان سے کہ انکلوسف گورنمنٹ ہو وہ مان گئے ہیں ہیومن رائٹس ہے وہ کہتے ہیں ہام ہیومن رائٹس ایمنسٹی انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشتگردی کے لیے یہی وہ یہی دنیا چاہتی تھی تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھر جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں ابھی تو آپ کریں ان کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے پوری کوشش کرنے چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو چالیس سال سے وہاں انتشار ہے ان کے لوگوں نے کتنی مشکلت کا سامنا کی ہے اب وقت آگے کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں اور وہ کوشش کرے اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں میں اپنے سارے اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے سارے ایلائز جتنے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ تین سال گزارے ہیں کیو لیگ کا ہماری بیپ پارٹی کا اپنی ایم کیو ایم ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم کا میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جی ڈی اے کا سب کا اپنے سارے ایلائز کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شکریہ وزیراعظم امران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے تحریک انصاف کو تین سال حکومت مکمل ہونے پر آج تقریب کا انکات کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آ کر کیا کیا اقدامات اٹھائے اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ کس حد تک پورے کیے گئے فورن ایکسچینج میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی وزیراعظم امران خان نے بتایا خاص کر انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے کہا کہ ان کے پیسے بھیجنے کی وجہ سے ہی آج پاکستان اپنے پیروں پر کچھ حد تک کھڑا ہو سکا ہے ہم ان کے نہایتی شکر گزار ہیں ساتھی ساتھ وزیراعظم امران خان نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ دور میں کس طرح سے کرپشن کی جاتی رہی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کس حد تک اپنے وعدے پورے کیے تبدیلی کے انصاف ایوان اقتدار تک پہنچی لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں کون کون سے وعدے سچ ثابت ہوئے تبدیلی آئی تو عوام کو نظر کیوں نہیں آئی نیا پاکستان قابل اتمنان ہے یا اب بھی مشکل امتحان تبدیلی کا سپنا کتنا پورا ہوا ہے اور کتنا دھورا اسی سے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بابرڈوگر صاحب اور غلامتر صاحب میرے ساتھ ہیں بابرڈوگر صاحب جس طرح ابھی تقریب سے خطاب دیکھا عمران خان صاحب کا اور وہ تین سال کی کارکردگی گنوا رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر اتمنان بخش رہی ہے تین سال کی عمران خان صاحب کی کارکردگی کہا جاتا ہے جی سر فخر سے بلند ہوتا ہے اس تین سال کی کارکردگی کو دیکھ کر کسی نے کبھی اتنا پرفارم نہیں کیا سامس صاحب دو چیزیں ہیں پہلی چیز پہنچائی امریکہ کو انہوں نے کہہ دے کہ نو تینکیو جناب ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے موڈی کو انہوں نے بڑا ٹھوکے جواب دیا اسلامتی کوسل میں جا کے انہوں نے پاکستان کی صحیح ترجمانی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا ایک زبدت سویز ہے اور دنیا میں ان کی سیپٹیبلیٹی بھی ہے وہ ایک سلیبیٹی ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کی بات کو وہ ان کی کریڈیبلیٹی ہے اب دوسری جو چیز ہے وہ ہے گورننس پی ٹی آئی کی صوبوں میں حکومت پنجاب میں ان کی حکومت کی پی کے میں حکومت مرکز میں ان کی حکومت ان کے منسٹرز کی پرفارمنس ان کے سیگریٹریز کی پرفارمنس اس میں اگر ہی دیکھیں تو جو وعدے کیے گئے تھے جو عمران خان نے منارے پاہتان میں کھڑے ہو کر کنٹینر کی کھڑے ہو کر سو دن کا منچور دیا تھا جناب گورننس ہاؤسیز جو ہیں وہاں پر یونیورسٹیاں بن جائیں گی سی ایم ہاؤسز جو ہیں ان کو جناب کالیجز بنا دیا جائے گا جو بیروکریٹس سے پلوٹس واپس لے لیے جائیں گے بڑے بڑے گھر واپس لے لیے جائیں گے وہ ان کو بیچ کے ہم اپنا خسارہ پورا کریں گے نیب جو ہے وہ بالکل کٹالسٹک ہو کے اپنا کام کرے گی گورننس بہترین ہوگی پولیس ریفارمز آئیں گی پولیس کو ڈی پلوٹی سائز کیا جائے گا بیروکریسی کی ریفارمز آئیں گی ایک بڑا سہانہ خواب دکھایا تھا اور پھر پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں